رضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزاریات زربا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما تعدون لصادق و اندین لواقع چھبیس میں پارے سورہ زاریات کے یہ ابتدائی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چوبیس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ زاریات حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہیں اس سورہ مبارکہ میں تین رکو ساٹھ آیتیں تین سو ساٹھ کلمات ایک ہزار دو سو انتالیس خروف ہے اس سورہ مبارکہ کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے اور آخری سورت میں توحید کے طرف دعوت دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف عامال کے بارے میں جو انہوں نے مختلف قسم کے تصورات اپنائے رکھے ہیں ان تمام تصورات اور توہمات اور خیالات کو چھوڑ کر اپنے ہر کام ہر معاملے میں ان حقائل کے طرف رجوع کر دیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن میں اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو سمجھانی کے لئے نازل کی ہے اور ان سے ہٹ کر جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے اپنے طرف سے عقائد بنائے رکھے ہیں وہ ان کے لئے تباکن اور یہ ان کے حماقت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے فصیح اور خیرخواہانہ نصیحتوں کو چھوڑ کر سارے عمر جاہلانہ غفلتوں میں گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے عمر تو اپنے انہی رسوم میں گزار دیں اور پھر اچانک ان کو موت آ جائیں پھر قیامت کے دن پھر یہ انسان اپنے ان دنیاوی زندگیوں میں ناپسندید عقائد کے اپنانے کے وجہ سے ناکامیوں سے ہم کنار ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوَا قسم ہے ان ہواوں کی جو بکیرتی ہے اڑا کر یعنی گرد و غبار کو اڑانے والی خواؤں کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے قسم کس کا اٹھانا چاہیے فقہائے کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو مسائل اخذ کی ہے ان میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے موقف کے مضبوطی کیلئے کوئی اور شہادت نہ ہو ذریعہ نہ ہو سوائے قسم اٹھانے کے اور اس قسم کے اٹھانے سے اس حقدار کو اس کا حق مل سکتا ہے تو اس کو صرف اللہ ہی کے نام کے قسم اٹھانے چاہیے کسی غیر اللہ کے نام کا قسم اٹھانے سے شریعت نے منع فرمایا ہے صرف اللہ کی نام کا قسم اٹھایا جا سکتا ہے یا پھر اللہ کے قرآن کے قسم اٹھایا جانا اس کو جائز قرار دیا ہے فقہانی اس لئے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے لیکن اللہ کی کسی مخلوق کا قسم نہیں اٹھایا نہ چاہیے اور اس سے اللہ کے رسول نے منع بھی فرمایا ہے جیسے کہ ہمارے معاشر میں ہندو نے غیر مخصوص طریقوں سے یہ چیز داخل کر دی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں آپ کے قسم آپ کے سر کے قسم مجھے فلان کی قسم یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہندو کے اثارات سے حاصل کیے گئے ہیں قسم صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذات کے اٹھانے چاہیے اور وہ بھی تب جب اس کے انتہائی ضرورت ہو ویسے بات بات پر قسم اٹھانے سے شریعت نے منع کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ناپسند فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوقات میں جس کا چاہے قسم اٹھا سکتا ہے اس لیے کہ قسم اس کا اٹھا جاتا ہے بندوں کے طرف سے کہ جو بندوں کے نظر میں سب سے زیادہ عظیم تر ہو اور سب سے زیادہ عظیم تر ذات اپنے کبریائی اور علمی وسطوں اور درجات کے لحاظ سے اور حوالے سے وہ ایک اللہ کی ذات ہے اور جب بندہ کسی اور کا قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس غیر کو اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ عظمتوں والا اور زیادہ وسیع علم اور حکمتوں والا مانتا ہے قسم کا منع گواہ بنا لینے کے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ذات ہی کہ یہ صفت ہے کہ وہ بذات خود ہر چیز کے گواہ ہے اور یہ صفت خاص ہے ایک اللہ کے ساتھ لیکن یہ شرط بندوں کے لیے ہیں اللہ کے لیے نہیں اس لیے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہے قسم اٹھائیں جیسے کہ سورہ تین تیسویں بارے میں انشاءاللہ آئے گا والتین والزیتون کہ اللہ تبارک و تعالی انجیر کے قسم اٹھاتا ہے اللہ زیتون کا قسم اٹھاتا ہے اللہ توری سینہ کا قسم اٹھاتا ہے یہاں اللہ اڑتے ہوئے اڑاتے ہوئے گرد و غبار کو تیز ہواوں کا قسم اٹھاتا ہے اور تیسویں بارے سورہ عادیات میں اللہ دولنے والے گونوں کا قسم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نظر میں سارے برابر ہیں سارے اللہ کے مخلوق ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ وزاریاتِ ذروہ قسم ہے ان ہواوں کی جو بکیرتی ہے اڑا کر فَلْحَامِلَاتِ وِقْرَا پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اس بوجھ سے مراد وہ رس بری بادل مراد ہے جن کے اندر بارش پڑا ہوا ہوتا ہے فَلْجَارِيَاتِ يُسْرَا پھر چلنے والے ہواوں کی قسم جو چلتی ہے نرمی کے ساتھ فَلْمُقَسِّمَاتِ اَمْرَا پھر بانٹنے والیاں حکم سے کہ وہ بادل چلتے چلتے تقسیم ہو جاتی ہے اور وہ تقسیم اللہ تبارک و تعالی کے عمر اور اللہ کے حکم کے تعمیل کا نتیجہ ہوتا ہے اِنَّمَا تُعَدُونَ لَسَادِقِ یہ جواب قسم اللہ تبارک و تعالی نے چار قسم اٹھائیں اور پھر اب یہ جواب قسم ہے کہ میں نے یہ قسم اس لئے اٹھائی ہے کہ بے شک جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ اور حقائق پر مدنی ہے یعنی آخرت کے بارے وَإِنَّ الدِّينَ الْاوَاقِ اور بے شک انصاف ہونا ہو کے رہے گا یہ ضروری ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ اور قسمِ آسمان جالدار کے حُبُق وہ جس سے بارش تطروں کے صورت میں ٹپک ٹپک کی نچہ آتا ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِف بے شک تم لوگ ایک اختلافی بات میں جگڑ رہے ہو یعنی ایسی اختلافی بات کہ جس میں تم میں سے ہر ایک رائے دوسروں سے مختلف ہے بحیثیت منکر کے تمام منکروں کے رائے آخرت کے بارے میں یقصان نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان سے اپنے اپنے رائے کے تصدیق کیلئے لڑ رہا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یعفق عنہ من افق اس سے بعد رہی وحی من افق کے جو پھیرا گیا اس سے یعنی قیامت اور آخرت کے بعد میں خواہ مخواہ جگڑے ڈال رکھے ہیں اس کو وحی تسلیم کرے کرے گا جیسے بارگاہ ربوبیت سے کچھ تعلق ہو جو شخص راندہ درگاہ ہے اور خیر و سعادت کے راستوں سے پھیر دیا گیا ہے وہ اس چیز کو تسلیم اور قبول کرنے سے ہمیشہ باز رہے گا یعفق عنہ من افق باز رہے گا اس سے وہ جس کو باز رکھا گیا ہے قطلہ مار پڑی الخراصون ان اٹکل دڑانے والوں پر اللذینہم فی غمرتہم ساہون وہ لوگ جو غفلتوں میں بھول کے اندر پڑے ہیں یعنی دین کے باتوں میں اٹکلیں دڑاتے ہیں اور اپنے ذن اور تخمینوں سے محض اندازے لگا رہے ہیں دنیا کے مزوں نے آخرت سے اور خدا سے انہیں غافل رکھا ہے یسعلون ایان یوم الدین وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ انصاف کا دن یعنی قیامت کا دن کب ہوگا انکار اور ہنسی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ ہاں صاحب وہ انصاف کا دن کب آئے گا آخر اتنے دیر کیوں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یومہم آلن نار یفتنون جس دن وہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ زوقو فتنتکم چکو اپنے شرارتوں کا مزہ حاذ اللذی کنتم بہی تستاجلون یہ ہے وہ جس کے تم جلدی کیا کرتے تھے ان المتقین فی جنات وعیون بے شک متقین لوگ باغوں میں اور چشموں میں آخذین لے رہے ہوں گے ما آتاہم ربہم جو ان کو ان کے رب کے طرف سے دیا گیا ہوگا انہم کانو قبل ذالک محسنین بے شک وہ لوگ اس سے پہلے بڑے نیکو کارتے ہیں یعنی دنیا سے نیکیاں سمیٹ کر لائے تھے آج ان کا نیک پھل مل رہا ہے اگے ان نیکیوں کے قدر وضاحت آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کانو قلیل من اللیل ما احجاؤن وہ تے رات کو توڑا سونے والے یعنی توڑے سوتے تھے اور زیادہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعاوں میں عبادتوں میں مصروف رہتے تھے وَبِالْأَسْخَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور صبح کے وقتوں میں وہ لوگ مافیہ مانگا کر دیتے یعنی رات کا اکثر حصہ عبادتِ الٰہی میں ان کا گزرتا اور سہر کے وقت جب رات ختم ہونے کو آتی اللہ سے اپنے کو تاہیوں کے مافیہ مانگنے کے لیے اس کے سامنے دس بدعا ہو جاتے اور اس سے مافیہ مانگتے رہتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہی قصروار سمجھتے تھے یہ نہیں کہ ہم نے اپنے آخرت کے لیے بہت کو جمع کر رکھا ہے بلکہ اپنے توب اور استغفار کے لیے بھی ہمیں اب توب اور استغفار کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے توب اور استغفار بھی اس درجے کا نہیں ہے کہ جس درجے کا توب اور استغفار ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسرت کے ساتھ توب اور استغفار کی تلقین فرمائی ہے کہ توب اور استغفار سے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ مال خوشحالی ملتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نصول ہوتا ہے بے برکتی اور اختلافات ختم ہو جاتے ہیں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور یہ کامیابیوں اور اللہ کے نعمتوں سے مستفید ہونے والے لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں جن کے مالوں کے اندر حق تا مانگنے والوں کا والمحروم اور وہ لوگ جو دنیا کے ضروریات کی چیزوں سے محروم تھے یعنی جو مسکین تھے فقیر تھے وَفِي الْأَرْضِ عَيَاتُ لِلْمُقِنِينَ اور زمین میں نشانیہ ہے یقین لانی والوں کی کہ ان پر غور اور فکر بندہ کریں تو بہ آسانی وہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ یقیناً جس ذات نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا کرنا نہیں ہے وہ مقصد کیا ہے اپنے ذرائع سے اس کو حاصل کرنا اور معلوم کرنا ممکن نہیں ہے اس کی لئے اعتماد کرنا ہوگا کسی پر اور اللہ کے رسول سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے اور اللہ کے پیغمبروں سے بڑھ کر اور کون ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن پر اپنے آخرت کے معاملے میں اعتماد کر لیا جائے وَفِيْ أَنفُسِكُمْ اور خود تمہارے اندر بھی یعنی قدرتِ الٰہی کی نشانیاں ہیں اَفَلَا تُبْسُرُونَ کیا تم ان کو دیکھ نہیں رہے ہو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بھی انسان کے غور و فکر کا سامان رکھا ہے انسان کے آنکھیں ان کا دیکھنا کانے ان کا سننا انسان کے دل گردے اور انسان کے دگر جتنے بھی اندر کے نظام یہ سارا کس نے بنایا کس طرح سے بنایا کس مقصد کیلئے بنایا ایک انسان ایک انگ بھی بغیر مقصد بنانے کیلئے تیار نہیں ہوتا تو کیا اللہ نے یہ سارا کائنات ویسے ہی فضول میں بنا دی ہے اَفَلَا تُبْسُرُونَ کیا تم ان پر غور اور فکر نہیں کرتے ہو وَفِيْ سَمَاءِ رِزْقُكُمْ اور آسمان میں ہے تمہارا رزق وَمَا تُعْدُونَ اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی ایسے ذات کے دست قدرت میں ہے کہ جس تک پہنش تمہارے طرف سے ممکن نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جب چاہو بارش برساؤ اور جب چاہو اپنے لئے سورج نکالو جب چاہو اپنے لئے خوشحالی کے آسباب پیدا کرو یہ تمہارے بس میں نہیں بلکہ یہ بلند رتب والے اللہ کے دست قدرت میں ہے اور ان کا حصول ممکن بنایا جا سکتا ہے اس اللہ کو رزی کر کے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سو قسم ہے اس رب کے جو آسمانوں کا رب ہے اور دمین کے اِنَّهُ لَحَقُّن بے شک یہ سب کچھ حقیقت ہے مثل ما انکم تنتقون مثل اس حقیقت کے کہ جس طرح تم بولتے ہو یعنی جس طرح تم میں سے ایک بولنے والے کا بولنے حقیقت ہے اور یہ چیز تمہارے سامنے یقینی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تمہارے متعلق تمہارے آخرت کے منزلوں کے بارے میں بتایا ہے اور ان مختلف حالات کے بارے میں بتایا ہے وہ بے حقیقت پر مبنی ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث ضیف عبراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قول سلام قوم من کرون چھبیس میں پارے سورہ زاریات کے یہ دوسری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر چھو بیس سے لے کر آیت نمبر سنتالیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو کے آیت نمبر اکتیس پہ جا کر چھبیس میں پارہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور آیت نمبر اکتیس سے ستائیس میں پارے کا ابتداء ہوتا ہے اس رکو میں خضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ اکتداء مذکور ہے جس کی پوری تفصیل سورہ حود اور سورہ حجر میں ہو گزری ہے کہ خضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خضرت عصاق علیہ السلام کے خوشخبری سنائی اس وقت خضرت عبراہیم علیہ السلام کے عمر سو سال کی قریب تھی اور خضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر نمو سال کی قریب تھی خضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرشتے انسانی سورتوں میں بیجے خضرت عبراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے مہمانوں کے آنے کے ساتھ ہی آپ نے حکم دیا کہ بے ان کیلئے کانے پینے کا بندوبست کر لیا جائے اس لیے کہ آپ نے ان کو پہچانا نہیں تھا کہ بے یہ فرشتے ہیں یا کہ انسان اس لیے کہ غیب کا علم ایک اللہ کے ذات جانتا ہے چنانچہ شاید بلیت اللہ ہے حل عطاقہ کیا پہنچا ہے آپ تک حدیث و بات ضعیف عبراہیم المکرمین عبراہیم کے مہمانوں کے جو بڑے عزت والے تھے یعنی فرشتے تھے جن کو عبراہیم علیہ السلام نے پہلے انسان سمجھا ان کے بڑی عزت کی اور اللہ کے ہاتھ تو فرشتے معزز اور مکرم ہے ہی جسے کہ لسے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بل عبادم مکرمون بلکہ وہ ہمارے معزز بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَّخَلُوا عَلَيْهِ جب وہ داخل ہوئے ان پر یعنی ان کے پاس پہنچے تو فَقَالُوا پَسْ انہوں نے کہا سَلَامَا یعنی السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً کہا سَلَامٌ یعنی السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پہلے نہیں دیکھیں اور یقیناً اس لئے بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ فرشتے تھے انسان تو تے نہیں صرف انسانوں کے صورتوں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے خوشخبر سنانے کیلئے اس آیات سے فقہہ اکرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہوں اور کچھ لوگ آنے والے ہوں تو آنے والوں کو بیٹنے والوں کو سلام کرنا چاہیے گھر میں داخل ہونے والوں کو گھر کے افراد کو سلام کرنینا چاہیے جس طرح کہ یہ فرشتہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم جواب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فعل وہ علیکم السلام کہا فراغہ پس آپ جلدی چلے گے الہ اہل ہی اپنے گھر کو فجائع بعجل سمین تو لے آیا ایک بچڑا گھیمت اللہ ہوا فقربہو علیہم پھر ان کے سامنے رکھا قال کہا تم کہتے کیوں نہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہ گوز جب ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس کانے کے طرف نہیں بڑھائے تو فاوجس منہم پس آپ نے مخصوص کیا ان سے خیفتا دھرکو قالو کہا ان لوگوں نے لا تخف دریے نہیں وبشروہ بغلام علیم اور انہوں نے خوشخبی دی ان کو ایک ہوشیار لڑکی کی ایک دانہ لڑکی کی حضرت عبراہیم علیہ السلام کیوں خوفزتہ ہو گئے مفسرین نے اس کے وضاحت کی ہے کہ اس زمانے میں جو شخص جس کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا اس کے ہاں جا کر وہ کانی پینے سے اجتناب کیا کرتا تھا تاکہ اس کو الزام نہ آئے کہ بھئی اس نے کانا بھی اسی کے ہاں کھایا اور اس نے نقصان بھی انہی کو پہنچا ہے تو عبراہیم علیہ السلام نے اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ان کے ہاتھ کانے کے طرف نہ بڑھتے ہوئے دیکھ کر تو آپ ان سے گھبرا گئے کیونکہ انبیاء کرام کے مخالفین تو ہر زمانے میں ہر دور میں رہے ہیں اور ہر صورت میں رہے ہیں اس لیے حضرت عبراہیم علیہ السلام خوفزتہ ہو گئے پیغمبر کسی سے خوفزتہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے یقینا ہوتا ہے اس لیے کہ پیغمبر بھی انسان ہی ہوتا ہے اور تمام انسانی صفات سے متصف ہوتا ہے پیغمبروں کو اگر خوف نہیں ہوتا تو صرف اس بات سے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے بندو تک پہنچا دیں اس سے وہ خوفزتہ نہیں ہوتے کہ ان سے خوف کا کر وہ اللہ کے پیغام کو اپنے پاس یا اپنے ذات تک محدود رکھیں یا اس کو چپا لیں یا اس میں کوئی تبدیلی کر لیں ایسے کوئی بات نہیں ہوتی یہ بشری تقاضہ ہے کہ کسی خطرناک چیز کو یا اپنے لئے نقصان دے چیز کو دے کر اس سے فطرتی طور پر گبرا جائیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب لاتی کو پینکا سورہ توہا سول میں پارے میں ہو اور اس سے جب اجدہہ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزتہ ہو گئے اللہ نے فرمایا ہم اس کو پہلے والے شکل دوبارہ لٹا کے دے دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے پھر سامنے آئی ان کی بیوی بولتی ہوئی اور پھر اس نے پیٹا اپنا ماتا تعجب کے وجہ سے جب اس نے سنا کہ بھئی یہ میرے شوہر کو میرے ہاں اولاد کے پیداشت کی خوشخبری سنا رہے ہیں تو تعجب کے وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے پیشانی پر رکھا جس طرح کہ تعجب کے اظہار کے وقت عام طور پر ایسے کیا جاتا ہے خاص کر کے خواتین کر دی وقالت اور کہنے لگی آجوزن کہ میں ہوں بوڑی حقیم بانج حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بھیوی ایک طرف گوشہ میں کڑی سن رہی تھی لڑکے کے بشارہ سن کر چلاتی ہوئی دوسری طرف متوجہ ہوئی اور تعجب سے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہنے لگی کیا خوب ایک بڑیہ بانج جس کے جوانے میں اولاد میں ہوئی اب بڑاپے میں بچی پیدا ہوں گے ان کے ہاں قالو کہا ان لوگوں فرشتوں نے کذالکہ ایسے ہی ہوگا قال رب کے کہا ہے تیرے رب نے انہو ہو الحکیم العلیم بشک وہی حکمت والا اور خبردار ہے یعنی ہم اپنے طرف سے نہیں کہہ رہیں بلکہ تیرے رب نے ایسا ہی فرمایا ہے وہی جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا چیز دینا ہے پھر تم بیت نبوت سے ہو کر اس بشارت پر تعجب کیوں کرتی ہو آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حضرت عصاق علیہ السلام ہے جن کے بشارت ماں اور باپ دونوں کو دی گئی ہے یہاں پہ چبیس سو پارہ اپنے اختتام کو پہنچا و آخر دعوانان ان الحمدللہ بلالامین